میرے محترم بھائیو اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے نوازے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں امت کو کیا درست دیا کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں آئے تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی آپ کی داہی کے بال سفید کیوں ہوئے کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اتر رہے تھے میدان میں اترنے سے پہلے پہلے شہید ہونے سے پہلے پہلے شہادت کا جام پینے سے پہلے پہلے اپنے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو کون کون سی نصیحتیں ارشاد فرمائیں کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونے سے پہلے پہلے اپنی بہن سیدہ زینب کو کیا کہا کون سے جملے ارشاد فرمائیں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کائنات کے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نوازے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امت کو کیا درس دیا میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرے اہل بیعت کے ساتھ میری قرابت کے ساتھ میرے حسن حسین کے ساتھ محبت بھی کرو اور محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی کرو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ محبت تو ہم لوگ جانتے ہیں لیکن مودت کسے کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مودت کسے کہتے ہیں مودت کسے کہتے ہیں حضرت شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا یار کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کو محبت کہتے ہیں اور یار کی جودائی کا صدمہ برداشت نہ کرنے کو مودد کہتے ہیں یار کی جودائی کا صدمہ برداشت کرنے کو محبت کہتے ہیں مثلا آپ کا ایک دوست تھا بڑا ہی گہرا دوست تھا لنگوٹی یار تھا آپ کو پتہ چلا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے میرا دوست فوت ہو گیا ہے آپ اس کے گھر گئے افسوس کیا ارمان کیا اسے غسل دیا اس کا جنازہ پڑھا مٹی کے سپرد کیا دو چار آنسو بہا کے گھر چلے آئے اس کا مطلب آپ کو دوست کے ساتھ صرف محبت تھی مودد کی سے کہتے ہیں جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ میرا یار فوت ہو گیا ہے آپ اس کی جودائی کا صدمہ برداشت نہ کر پاتے یہ سنتے ہی آپ کا جگرہ پھٹ جاتا آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا دوست کی موت کی خبر سنتے ہی آپ بھی مر جاتے دوست کے ساتھ ساتھ انتقال کر جاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوست کے ساتھ صرف محبت نہیں تھی مودد بھی تھی اس لئے تو آپ دوست کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے یہ جو مچھلی ہے نہ مچھلی مچھلی کو پانی کے ساتھ صرف محبت نہیں مودد بھی ہے مودد ہے مودد کی وجہ سے ہی تو مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے مچھلی میں جان نہیں رہتی آپ نے مچھلی کو پانے سے نکالا مچھلی ایک بار مری آپ نے اسے پکانے کے لیے زیبہ کیا مچھلی دو بار مری آپ نے اسے درچی میں ڈالا مچھلی تین بار مری آپ نے اسے دانتوں کی چکیوں میں چوبایا اس کے پکوڑے بنا کے دانتوں کی چکیوں میں چوبایا مچھلی چار بار مری آپ کے پیٹ میں گئی میدے میں گئی مچھلی پانچ بار مری ہائے پانچ بار مرنے کے بعد بھی تم لوگ پانی پانی کر رہے ہوتے ہو پانچ بار مرنے کے بعد بھی مچھلی تمہارے پیٹ کے اندر پانی مانگ رہی ہوتی ہے کتنی محبت ہے اس پانی کے ساتھ کہ ایک بار نہیں مری دو بار نہیں مری پانچ بار مرنے کے بعد بھی مچھلی پانی پانی کر رہی ہے کہتی ہے مجھے پانی دو پانی دو پانی کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں میرے نبی فرماتے ہیں جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے مچھلی میں جان نہیں رہتی اسی طرح حسن و حسین کی محبت دل سے نکال دی جائے سینے میں ایمان نہیں رہتا اگر تم ایمان کی ضرورت ہے تو پھر حسن و حسین کی محبت دل میں بٹھانی پڑے گی فرمایے میری قرابت کے ساتھ اہل بیعت کے ساتھ میرے حسن و حسین کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ مودد کرو کس طرح کی مودد جس طرح مچھلی کو پانے کے ساتھ مودد ہے جس طرح مچھلی پانی کے بغیر ادھوری ہے میری امت بھی میرے حسن حسین کے بغیر ادھوری جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کربلا کی سر زمین پر آئے تھے تو آپ کی عمر مبارک ساڑھے چھپن برس کی تھی اس وقت آپ کی داری کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا لیکن ہائے اچانک یہ بال سفید کیسے ہو گئے اچانک یہ بال سفید کیسے ہو گئے جب کڑیل نوجوان علی اکبر کی لاش اپنے کندے پر اٹھائی میرے پیر امام حسین نے جب کڑیل نوجوان علی اکبر کی لاش اپنے کندے پر اٹھائی ہائے کڑیل نوجوان علی اکبر کے صدمے نے امام حسین کی داری بھی سفید کر دی امام حسین کا سر بھی سفید کر دی اسی دن کے اندر اندر داری بھی سفید ہو گئی اسی دن کے اندر اندر امام کا سر بھی سفید ہو گیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان کربلا میں اترنے لگے شہادت کا جام پینے سے پہلے پہلے امام حسین نے اپنے بیمار بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین کو بولایا بیٹا ادھر آؤ جی اببہ حضور فرمایا بیٹے میرے جانے کے بعد میرے اس لٹے ہوئے قافلے کا خیال لگنا میرے جانے کے بعد اللہ کے بعد میرا یہ لٹا ہوا قافلہ تیرے سپور دے اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنی بہن سیدہ زینب کو کہا زینب میری یہ جو ننہی سی بیٹی سکینہ ہے نا اس کا خیال لکھنا یہ میرے سینے پر سر رکھے بغیر سوتی نہیں میرے بغیر اسے نید نہیں آتی میرے بغیر اسے لوریاں دینے والا کون ہوگا میری بہن میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں میری اس امانت کا خیال لکھنا یہ کہتے ہی حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے وہ گھوڑا جس کا نام زل جناہ تھا زل جناہ کے اوپر سوار ہوئے گھوڑے کو ایڈی مارتے ہیں لگام ڈھیلی کرتے ہیں لگام کھینچتے ہیں گھوڑا بجائے آگے جانے کے نیچے کی طرف دیکھتا ہے گھوڑا بجائے آگے جانے کے نیچے کی طرف دیکھتا ہے حضرت امام حسین نے فرمایا زل جناہ تجھے کیا ہو گیا جلدی جانا میدان کربلا میں اترنا ہے ہم نے میرے بابا حضرت علی جنت میں میرا انتظار کر رہے ہیں میری ماں سیدہ فاطمہ جنت میں میرا انتظار کر رہی ہیں چلنا میدان کربلا میں تجھے کیا ہو گیا ایڈی مارتے ہیں زل جناہ کو زل جناہ آگے نہیں بڑھتا لگام ڈھیلی کرتے ہیں زل جناہ آگے نہیں بڑھتا زل جناہ بجائے آگے جانے کے نیچے دیکھتا ہے امام حسین زل جنہ سے نیچے اترے کیا دیکھتے ہیں حضرت امام حسین کی ننی سے بیٹی سیدہ سکینہ زل جنہ کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے زل جنہ گھوڑے کے پیروں کو قابو کیا ہوا ہے فریاد کر رہی ہے گھوڑے آگے نہ بڑھنا اس راستے پر میرے پاپا کو لے کے مت جانا کیونکہ جو بھی اس راستے پر گیا ہے کٹ کر تو آیا ہے زندہ نہیں آیا تو بھی میرے پاپا کو اسی راستے پر لے کے جا رہا ہے میرا بابا اگر زندہ واپس نہ آیا کٹ کر آیا مجھے لوریاں کون دے گا مجھے کون سینے پر سر رکھ کے سلائے گا حضرت امام حسین نے اپنی ننی سے بیٹی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا بیٹی کی پیشانی چمی حضرت زینب کے حوالے کیا زینب میری اس شہزادی کا خیال لگنا اسے میرے بغیر نید نہیں آتی اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کے سلانا اس کے بعد حضرت امام حسین زلجنہ کے اوپر سوار ہوئے میدان کربلا میں اترے تلوار نیام سے نکالی ہوا میں لہرائی ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان کے سارے تارے تلوار میں سما گئے ہوں ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیق کی صداقت فاروق کی عدالت عثمان کی سخاوت حضرت علی کی شجاعت حسین کے سر پر پہرہ دے رہی اس وقت کس نے کہا یا حسین اے حسین ابن علی ہمیں مدد کی اجازت دیجئے فرمایا ہر کس نہیں یہ امتحان فاطمہ تجھہرہ کے پتروں کا ہے یہ امتحان فاطمہ کے بیٹوں کا ہے یہ امتحان علی کے بیٹوں کا ہے یہ امتحان تمہارا نہیں ہے اور سنو امتحان میں مدد لینا طالب علم کی کمزوری ہے ہاں ہاں میں نے مدد لی تھی جب سیدہ فاطمہ تجھہرہ کی گود میں تھا میں نے مدد لی تھی جب سیدنا علیش المرتضی شہرِ خدا کرم اللہ واجہ الکریم کی گود میں تھا میں نے مدد لی تھی جب جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے آنگن میں تھا میں نے سب سے مدد لی تھی لیکن سنو امتحان گاہ میں مدد لینا طالب علم کی کمزوری ہے امام حسین کی تلوار چلتی رہی یزیدیوں کے گلے کٹتی رہی اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا امام حسین کی تلوار میدان کربلا میں رک گئی اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی یزیدیوں میں حل چلمت گئی سوچ میں غرق ہو گئے سناٹہ چھا گیا بے چینی پھیل گئی استراب پھیل گیا جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی جس تلوار کو موت نہ روک سکی جس تلوار کو علی اکبر کی لوٹی ہوئی جوانی نہ روک سکی علی اصغر کا بچپنہ نہ روک سکا وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اللہ اکبر بیٹے کو نصیحت کر کے آ رہے تھے نا بیٹا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا نماز کا وقت ہو گیا حضرت امام حسین کی تلوار رک گئی کسی نے کہا اے حسین ابن علی آگے دشمن ہیں پیچھے دشمن ہیں دائیں دشمن بائیں دشمن تلوار چلنے چاہیئے تھی تلوار کیوں رکی فرمایا چپ کر نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے نماز تلوار چلانے سے زیادہ اہم ہے نماز دشمنوں کو فننار کرنے سے زیادہ اہم ہے تم لوگ کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہو نام لیتے ہو حسین کا نکل کرتے ہو یزید کی تمہیں شرم نہیں آتی ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں دن میں پانچ ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ آزان تیری زندگی کی آخری آزان ہو ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو میاں ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلارا